لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت السلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آج آپ کو سناتا ہوں اس سے توقل کے اہمیت اور افادیت پرتا چلتی توقل کو کسی شاعر نے بڑی خوبصورتی سے یہ کہا ہے کہ توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر یعنی تو تو اپنا کام کرنا تو تو خنجر کو تیز تو رکھ ایسا نہ ہو کہ تیرا خنجر تیز نہ ہو اور تو پھر کمپلین کرتا پھرے کہ بھئی شکار ہی نہیں ہوا تو تو تیز رکھ شکار کا ہونا یا نہ ہونا وہ تو اللہ کے آدمے خنجر کا کام کرنا یا نہ کرنا تو تو اپنی طرف سے محنت پوری رکھ تو اس زمن میں سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اور اور بھی کتاب میں بہرحال مغیرہ بن شعبہ سے روایت آتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی ملاقات حضرت عبداللہ بن سلام سے ہوئی اور عبداللہ بن سلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے سیرت النبی میں یہ علماء یہود میں سے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہ ایمان لانے والوں میں مدینہ میں ایمان لانے والوں میں اور یہود میں خاص طور پر ایمان لانے والوں میں اول ایمان لانے والوں میں سے تو پھر صحابی رسول ہے تو بہرحال تو حضرت سلمان فارسی کی جب عبداللہ بن سلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو اگر تم پہلے وفات پاؤ تو مجھے خبر دینا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک روک ہے اور اگر میں پہلے وفات پاؤں تو میں تمہیں خبر دوں گا کہ بھئی میرے ساتھ کیا ہوا تو انہوں نے دریاز کیا کہ مگر مرنے کے بعد ہمیں گوسرے کو خبر کیسے دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو روح جسم سے علیدہ ہونے کے بعد زمین آسمان کے درمیان رہتی ہے یہاں تک کہ بروز محشر اپنے دنیاوی جسم میں واپس ہوتی ہے اتفاق یہ ہوا کہ حضرت سلمان فارسی کا وصال ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے انہیں خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ ہاں بھئی یہاں تم نے سب سے بہتر کس چیز کو پایا تو انہوں نے کہا سب سے بہتر توقل کو پایا جو توقل ہے اس کا عجر اور ثواب اتنا عالی ہے اتنا عرفہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر یہ توقل کیا ہے یہ اللہ پر ایمان ہے اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نوازتے